نیا دن نئی روٹین نئے ولاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو می یوڈیوب چینل ویلکم تو می نیو ویڈیو سو آج دس محرم ٹھیک ہے آج سب لنگر کا انتظام کریں گے نیاز وکیرہ بانٹیں گے دسٹریبیشن لازمی ہر کوئی کرتا ہے اور انسان کرتا ہے جس خد تک جس کی کوئی توفریک ہوتی ہے وہ دیتا ہے ہمیں ہر کوئی لنگر کا انتظام کرتا ہے ہم نے بھی کیا ہے ہم نے آج آم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں وہ بانڈے ہیں کتنے ہیں کہاں پر ہیں اور رات کو آگئے تھے یا نہیں یا جو بھی ہے وہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو سٹے کنیکٹڈ تو یہ ہے وہ آموں کا خزانہ جو یہاں پر پڑا ہو گئے اور آج یہ ڈسٹریبیوٹ ہونے دس محرم میں لنگر جو ہے میرے دونوں بھائی آج یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے صبح صبح انہوں نے کر لی احتیار برف میں پانی ڈال کے یہ آم اس میں ڈال دیں ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے باتے کے ساتھ میں یہ دھلپی جائیں گے تو نیٹ بھی ہو جائیں گے تو اب بس آل موس تیاری ہے صبح دس بجے کا ٹائم ہے اور یہ ابھی سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے بھائی یہ کتنے کے لوگ آم ہیں جو آپ لوگ لے کر ہیں یہ اسلام علیکم آپ یہ اللہ ہمارے پاس ہندڑ کے لیے آم ہیں اچھا جی کچھ وہ سائٹ اپڑن ہیں بھائی باقی لوگ تو بریانی یا میٹھا نمکین یا کچھ بھی سو بیل وغیرہ لگا رہے ہیں تو آپ نے آموں کا کیوں ڈیسائیڈ کیا ہے جی وہ اس کے کہ آج کے دن جو ہم سا ہر انسان پہ پانی دے رہا ہے ہم جی بریانی دے رہا ہے کوئی چھوٹنے والے چاول ہر انسان اپنا مضمت کوئی نان بغیرہ دے رہا ہے ہاں جی تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ نان پانی اور چاول یہ ہر انسان دے رہا ہے اس میں سے جو انسان لنگرہ پہلی تو بات یہ زائے نہیں ہونا چاہیے ہاں جی تو یہ ایک ایسی مختلف چیز ہے کہ چلے یہ بچوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی شیر ہوگی وہ اسے کھا لیں گے زائے نہیں کریں گے بلکل زائے نہیں ہوگا اور یہ بعد میں بھی کھا سکتے ابھی نہ بھی کھانا ہو ابھی نہ بھی کھانا ہو ابھی بھی 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 یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آج سارا دن لوگ کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو وہ پھر ویس نہ ہوگی اور تقسیم بھی سارا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے کریں سٹارٹ لگائیں آواز چھوٹے بھائی 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 کیا کہہ رہی تھی بچی ہمارے بھائی کیلئے بھائی بھائی تو ہمارے بھائی کیلئے لیے چلوں جی آپ یہ ستوالر سارے کے سارے ہو جتنے کم ہوئے تھے اور ڈال دیوں نے پیٹی ہیں جن میں سارے عام آئے تھے انہیں توڑ پھوڑ کے انہوں نے کٹھے کر کے رکھ دیا یہ دیکھیں ان کا بھی دی اینڈ ہو گیا بس ختم کر دیا سارے عام بچوں میں بانٹی ہے ختم ہوگے جو بچ گئے تھے وہ ہم نے گھروں میں بھیج دیا سب کو ٹھیک ہے جن گھروں میں سے بچے وغیرہ نہیں آئے تھے وہ سب باقی میں اپنے لیے بھی ایک دو لائی تھی وہ کاٹ کے میں نے کھا لیا ہے بڑا مزے کا مٹھا مٹھا ترین عام تھا ٹھیک ہے یہ عام جو ہیں ہمارے سامنے والوں کی طرف پڑے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑی سپیس کم ہے تو انہیں رات کو کھول کے رکھنا تھا پیٹیوں میں سے نکال کے رکھنے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ان کی ہی طرف رکھ دیئے تھے ان کی طرف جگہ زیادہ ہے تو پھر رات کو ایسے پنکھے کے نیچے پڑے رہے ہیں تو اب صبح اٹھے ہیں تو انہوں میں پانی میں ڈال کے برف ڈال کے تھنڈے کر کے مانتے ہیں تاکہ لے جانے والا بھی خوش ہو اچھا وہاں پر ایک بچہ آیا عاملے نے تو وہ پہلے دو تین مرتبہ لے جا چکا تھا تو میرا بھائی کہتا تم پہلے بھی آئے ہو تو وہ کہتا نہیں وہ میری چھوٹی بہتی جو میری جیسی لگتی ہے مطلب بچوں کے ایسے ایسے جواب تھے نا آج وہاں پر اتنا مزے کا سیناریو تھا باڑھنا چلو ایک الگ چیز لیکن جو دوبارہ دوبارہ لینے کے لیے ان کے جواب دیتے نا وہ بڑا مزے کا سین تھا آج میں نے وہ بہت انجوائے کیا ہے آج جی ماما جی کیسا ہے عام زبردست نا ڈبتر سے ہی والے لے کے آیا چیز بے کے لیے ہے ہاں سنی لے کے آیا صحیح ہے پاپا سے ہی ہے اے وان صحیح ہو گیا تو سیز میں لگتا ساری اپنے کا رکھ لینے ونڈے ونڈے کوشن ہی ہے مینے کانے کا رکھنے ڈانڈے کانے کا رکھنے ڈانڈے گانے صحیح ہے صحیح ہے ڈبتر آم کھا رہے تھے بیسیکلی ماما کھا رہی تھی پاپا نے مانگا ڈبتر کیا ماما کیا آجیا ڈبتر کیا آپنا بلنے کا اپنا ایسا یا اپنا مہنگوں کا ماما کسی کو نہیں دہ رہی اپنا کسی مینے دے نہیں سبانتے مینگو پارٹی کرنے باہر چل گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دیسی طریقے سے کھانا ہے اور ماما نے کھانا تھا اس لئے بڑا سلیک سا کمرے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں پاپا پورے چھپکے کونے میں کھا رہے ہیں فائشوائی کر کے مینگو بانٹ کے مینگو پارٹی کر کے ہم ٹوٹلی فری ہو گئے ہیں تو اب بلکل بھی کوئی کام نہیں ہے کرنے کو یہ کس لئے یہ نیاز بانٹی ہے تھندے ہیں کہ نہیں تھندے ہیں مجھے دو ہی دنے ہیں زیادہ نہیں ہم کتنے لوگ ہیں گھر میں چھے لوگ ہیں ہم تو چار ہیں ٹھیک ہے جاؤ بسائیڈ نیاز کرنے کے لنگر بانٹنے کے اس دن کی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت ہے جیسے کہ بڑا ویڈر فورکاسٹرز نے کہا تھا ان دو دن میں موسم خراب ہوگا بارشیں ہوں گی آنڈھی آئیں گیا جو بھی معاملات لیکن میں نے اپنی لائف ٹائم میں ابھی تک جو نوٹ کیا ہے وہ یہ یہ ہے کہ ان دو دنوں میں گرمی پڑتی ہے اور انتہا کی گرمی پڑتی ہے مطلب جو نہ برداش ہو سکے اتنا دل کے پڑاتے ہیں ابھی لائک میں نماز پڑھی تھی اس طرح سے پسینہ جسم سے اتر رہا تھا پسینہ آ رہا تھا کہ میں محسوس نہیں کر سکتی لیکن ہمیں کرنا چاہیے میں سوچنا چاہیے اس وقت کو کہ جس وقت انہوں نے قربانی دی وہ کیا لمحہ تھا اس میدان کی شدت حالات کی شدت کیا تھی میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں میں اپنے پیرنٹس سے پوچھوں گی کہ یہ اس واقعے کے بارے میں دس محرم کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیا گائیڈنیس دے سکتے ہیں کوئی ایسی انفرمیشن جو ان سے مجھے مل سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئے اپنی مدر سے پوچھوں گی کہ مطلب وہ کیا ایڈ آن کر سکتی ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی جو میرے ویورز سے پہنچے میری طرف سے وہ کیا ہو سکتے ہیں مہمہ جی بتائیں دس محرم ہمیں امام حسین کی شہادت کے علاوہ صبر کی تلقین کرتا ہے دس محرم کی تکالیت کو میری بیبیاں ہی بہتر جانتی ہیں ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں ہمیں محسوس اس سے تب ہوتا ہے جب ہماری اپنے پاؤں میں آگ لگتی ہے آگ لگتی ہے میری امام نے شہادت دی اپنے بچوں کو شہید کروایا بانجوں کو بتیجوں کو اوورال کے پورا خاندہ شہید ہو گیا لیکن انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکل اس لحاظ سے دس محرم کا دین جو ہے وہ ہمیں صبر کی حوصلے کی حمد کی دین پہ ڈھٹ جانے کی دین پہ ڈھٹ جانے کی پہ ڈھٹ جانے کی پبندی نہیں ہے لیکن اس کا شہاب ہو زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اگر جنگ کی حالت میں جب ان کا سر مبارک نیزے پہ تھا تب انہوں نے سجدے کو نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں چلو زیادہ نہیں تھوڑا بوتا تو کر سکتے اپنی مقاتل دے بلکل جی وہ محمد کے پیارے نہاں سے ہی تھے جو یہ قربانی دے سکتے تھے جنہوں نے سجدے میں گردن کٹا لی یہ کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی کاری نہیں سکتا بی بی جینب جن کو میرے امام پاک نے فرمایا تھا کہ بہن میرے جانے کے بعد صبر حسلے سے اس سارے کاپنے کو لے کے چلے جو انہوں نے کیا کیونکہ وہ شیرِ خدا کی بھی بلکل انہوں نے یزید کے دربار میں وہ الفاظ کے جو طریق میں آج بھی لکھی ہے قائم ہے قائم ہے ساتھ میں ایک شیر ایڈاون کرنا چاہوں گی اس دن کے حوالے سے علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتاتے ایک عیامت کسے کہتے ہیں exactly قاضی عباس کا بھی اپنا کردار ہے کربلا کے واقعے میں اور بہت بہت اہم کردار ہے اور وہاں پر موجود ہر انسان کا اپنا ایک اہم کردار ہے لیکن مقصد صرف ایک تھا کہ دین کی بقا ایمان کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کو یقتہ ماننا اللہ کی ہی عبادت کرنا اور most importantly کہ ہم دو چیزیں ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں یا صحیح یا غلط یہ دن اس حوالے سے وہ نہیں ہے کہ کیا سننی ہے کیا شیح ہے یا تو ہم حسین کے ساتھ ہیں تو یا ہم ان کے خلاف ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی شہادت کے ماننے والے ہیں اور ان کی شہادت کا جو اصل مقصد تھا ہمیں اسے پکڑ کے چلنا چاہیے ہیں امان کی مضبوطی اپنے جو دین کے اقائد ہیں دین کے اقائد ہیں انہیں پکے طریقے سے جانا ان پہ چلنا باقی بیگ وگرہ بھی ریڈی کرنا تھا وہ بھی تمام چیزیں ریڈی کرنی ہیں کیونکہ انموسٹ ایک ڈیڑھ مہینے بعد سبح فارس جے سکول جانا ہے تو اس کی تیاری بھی پروپر کمپلیٹلی ہوگی ہے اس لیے اپنے اس ویلوگ سے اجازت چاہتی ہوں آئے ہوپ کہ آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ